اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہے خیریت سے ہیں ویلکم بیک ٹو میں چینل سائماز ڈلی گوزین جتے مزیدار سی رسپی جو آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں چکن شوربہ کری تیار کی اس کے شوربہ بھی جو ٹیسٹ ہے آپ یقین جانئے تمام کورما بریانی نہاری کڑائی کو یہ سالن پیچھے چھوڑ دے گا اگر آپ کے سالن میں بھی پیاس دیتی ہے اور آپ پرفیکٹ شوربہ کری نہیں بنا سکتے تو آپ کے لئے میں نے رسپی تیار کیا آپ ضرور ٹرائی کیجئے پرفیکٹ شوربہ کر دی بہت آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں بہت ہی ایسی اور بہترین رسپی ذاکتہ رسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا ہی رسپی سٹارٹ کرتے ہیں وون کیچی چکل لیے میں نے اس کو اچھا سا واش کر لیا واش کرنے کے بعد اس کو میں نے ایک طرف لگ دیا ہے دوسری ضرب میں نے تقریباً دو میڈیم سائز کی پیاس لیے 3 میڈیم سائز کی ٹی مارٹر ہیں 10 سے 12 ٹیوی لہسن کے ہیں ارزک کا ایک انچ کا ٹکڑا ہے 3 سے 4 داری میچے ہیں ان کو اچھا سا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے بہت ہی آسان طریقے سے رسپی تیار کرنے گا وون کپ کی قریب میں نے اس میں گھی اٹ کیا آپ چاہے تو آئیل اٹ کر سکتے ہیں وون ٹیویلی سپون مکس کر مسالہ ہاف ٹیسپون زیرا تین چال لگیں دو چھوٹی لائچیں دو داچینی کے ٹکنے اٹ کر دیں گے چکن کو گولڈن فرائی کریں گے یقین جانئے یہ جو سٹیپ ہے اگر آپ ہر سالل میں آپ کرتے ہیں آپ سبزی اٹ کریں کورما کا کڑھائی آپ اس سٹیج کو فالو کرتے ہیں اگر آپ مسالے کے ساتھ چکن ہو چاہے بیف ہو چاہے آپ کے سالل میں ایک بہت سزائی کا ڈیولپ ہو جاتا ہے اچھی طریقے سے فرائی کرنے کے بعد چکن گولڈن فرائی ہو جائے تمام چکن کو نکال دیں گے اسے سپائیسے اٹ کریں گے اس کو میں نے ایک پلیٹ میں نکال دیا دوسری طرف میں نے پیسٹ بنایا تھا پیاس، لہسن، عجزق، ٹیماٹر، ہری میچ گھیں اٹ کر دیا چکن کو پہلے ہی نکال چکی ہوں سپائیسے اٹ کر دیوں 1 ٹپ سپون پر سلائل میچ اٹ کیے 1 ٹپ سپون پر سابہ دھنیا اٹ کیا ہے 1 ٹپ سپون پر سپون پر سپسی کالیمیچ اٹ کیا ہے مرمات بھونک لیں چکن پلک پچ لیں گے فرمائل دھائی ہے خفا کا مرمات سکتے ہیں ٹکن پلک میں اٹھیں 지�muşامل د پہنچ کے گھر مکس کریں پچ کے دھائر ustedر resurrection چکن پلکے ہے ہماری تیار ہو گئی ہے اچھا سا ٹائٹ سا ہم اس کو بھونیں گے اس وقت تک بھونیں گے جب تک سالن جو ہے تیرہ نہ چھوڑ دے اچھی تک بھونتے جائیں گے جتنہ اچھا بھونیں گے زیادہ مزدہ سی ہماری ڈیلیشیسی چکن کری تیار ہوگی اچھا سا ہم نے اس کو بھون لیا دیکھیں کتنی زبدہ سی چکن کری تیار ہوگی ہے اس میں میں نے اپ شوربہ لگانا ہے اس میں تقریبا میں نے دو کلاس کے قریب اس میں میں نے پانی اٹ کیا ہے اچھا سا مکس کریں گے ون ٹیسپون نمک اٹ کیا ہے اچھے سے تیس منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے ماشاءاللہ سے مزدہ ساکتا ڈیلیشیس چکن شوربہ کری تیار ہوگی ہے ہرہ دنیا اٹ کریں گے دو سے تین ارہ داری مچے اٹ کریں گے ہاف ٹیسپون پیسہ گھر مسارہ اٹ کریں گے پانچ منٹ کے لئے ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے نان چماتی چامل کے ساتھ سرف کیجئے انشاءاللہ رزیز مزدہ سا زینہ تیار ہو جائے گا دونٹ فرگیت تو آچ کمپلیٹ ویڈیو انشاءاللہ رزیز پھر بھی لیں گے اس وقت ساتھ اللہ حافظ و نکیبان بھائی ٹیسپون نیکس ویڈیو ٹل دین اللہ حافظ